پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ نکاح کیوں کیے تھے کیونکہ کچھ نہ سمجھ لوگ اس بات پر سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اتنے نکاح کیوں کیے اس لئے پیارے دوستو یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ سکے جو نہ سمجھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر سوال اٹھاتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں گیارہ نکاح کیونکہ یعنی گیارہ عورتوں سے اپنی شادی کیونکہ اس بات پر کچھ نوجوان سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اتنے نکاح کیونکہ ایسے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے جتنے بھی نکاح کیے وہ تمام نکاح اللہ کے حکم سے کیے ہیں پیارے دوستو پہلے عربوں میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا عام ریواز تھا صحیح بخاری حدیث میں ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس مردوں کی طاقت دی تھی چالیس مردوں کی طاقت رکھنے کے بعد بھی اللہ کے پیغمبر آدھ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی جو پہلے سے دو شادیاں کر چکی تھی اور ان کے پہلے شوہر سے ان کے بچے بھی تھی اس کے بعد پین چار سال حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزار دیئے اس طرح اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی پچپن سال تک صرف ایک ہی بیوہ عورت ہی رہی یعنی کہ پچاس سے ساٹھ سال کی عمر میں آر صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نکاح کی ان میں سے صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کماری تھی اور سبھی بیوہ اور متقالہ تھی اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نکاح پچیس سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک نکاح کی وقت چالیس سال تھی یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی پیارے دوستو حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے دو شادیاں کر چکی تھی اور ان کے دوسرے شہروں سے بچے بھی تھی جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچاس سال کی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری جوانی یعنی پچیس سال سے لے کر پچاس کی عمر تک ایک بیوہ عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزار دی پچاس سے سار سال کے عمر تک اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نکاح کیے یہ نکاح کسی سے بات کی پوری کرنے کے لیے نہیں کیے یعنی کہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں کیے اگر خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے تو آپ کماری لڑکیوں سے شادی کرتے لیکن آپ نے جتنے بھی نکاح کیے آپ نے ایک چھوڑ کر جتنے بھی نکاح کیے سب بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کیے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں یہ گیارہ نکاح کیے نمبر ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یارے دو تو حضرت خدیجہ اللہ کے پیغمبر کی پہلے بیوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کمال اور برکات کو دیکھ کر انہوں نے خود ہی شادی کے لیے درخواست کی تھی نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال اور حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی جب آپ کے عمر پچاس سال کی ہوئی حضرت خدیجہ انتقال کر گئی نمبر دو حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے دوستو یہ اپنے شوہر سکراند کے ساتھ مسلمان ہوئی تھی ان کی ماں بھی مسلمان ہو گئی تھی ماں اور شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حفظہ چلی گئی تھی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا جب ان کا کوئی دنیاوی سہارا نہ رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد یعنی کہ نبوت کے دسوے سال ان کے ساتھ نکاح کر لیا اس کے وقت آب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچاس سال اور حضرت سودہ کی عمر پچپن سال تھی یہ اسلام میں سب سے پہلے بیوہ عورت تھی نمبر تین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے دوستو یہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی عارضو تھی میری بیٹی نبی کے گھر میں ہو چنانچہ حضرت عائشہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہی ہو گیا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یعنی مدینہ میں دو ہجری کو آئی اس کے تین چار سال بعد آپ کی رخصتی ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچپن سال تھی پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف حضرت عائشہ ہی بیوی کماری تھی باقی سب بیوی یا متبلک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی حضرت عائشہ کے ہی حجرہ میں آر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی تھی نمبر چار حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے دوستو یہ حضرت حفظہ دوسرے خلیفہ کی بیٹی حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں جنہوں نے پہلے شوہر کے ساتھ حفظہ اور پھر مدینہ کی طرف حجرت کی اور ان کے شوہر جنگیں حد میں زخمی ہوئے تھے اور پھر انتقال فرما گئے تھے اس طرح سے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی تھی پھر حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین حجری میں نکاح کیا نمبر پانچ حضرت زینب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پہلا نکاح توفیل بن حارس سے پھر عبیدہ بن حارس سے ہوا یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچرے بھائی تھے تیسرا نکاح حضرت عبداللہ بن زہز کے ساتھ ہوا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوفی زاد بھائی تھی جنگ حود میں شہید ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے تیسرے شوہر کے انتقال کے بعد یعنی کہ تین حجری میں نکاح کر لیا اس وقت آب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھپن سال تھی وہ نکاح کے بعد صرف تین مہینے میں ہی زندہ رہے نمبر چھے حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے دوستو ان کا نکاح حضرت عبو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوفی زاد بھائی تھی انہوں نے پہلے حفظہ پھر مدینہ کی طرف حجرت کی اور ان کے شوہر حضرت عبو سلمہ جنگ اہت کی زخموں میں وفات کر گئے تھے چار بچے یتیم چھوڑے جب بچوں کا ظاہر دنیاوی سہر نہ رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے بس بچوں اور ان کی حالات پر رحم کھا کر تین ہجری میں نکاح کر لیا تھا نمبر ساتھ حضرت زینب بنت جہز یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی فوپی زاد بہن تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کر کے اپنے مو بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا نکاح کر دیا تھا لیکن شوہر کی زینب کے ساتھ نہیں بنی اور بیوی کو ان کو چھوڑ دیا یعنی کہ طلاق دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سمجھا تھا مگر دونوں کا ملاو نہیں ہو سکا پھر حضرت زید کی اس مصیبت کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا تھا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے دوستو یہ لڑائی میں پکڑی گئی تھی اور حضرت سابد بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی تھی حضرت سابد بن قیس نوجوان تھے حضرت سابد بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زویریہ کو ان سے آزاد کرنے کے لیے کچھ پیسے مانگے حضرت زویریہ بہت غریب تھی اس لیے آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ بھی ارز کیا کہ مسلمان ہو چکی ہوں اس مصیبت کو دیکھ کر آپ نے اس کی رقم دے کر اس کو آزاد کر دیا اور پھر فرمایا کہ بہتر ہے میں آپ سے نکاح کر لوں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ پانچ ہجری میں ان کا نکاح ہوا تھا نمبر نو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تعلق یہودیوں کے قبولہ بنو ناسی سے ہے حضرت حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ان کے باپ بھائی اور ان کے شوہر کو جنگ میں قتل کر دیا گیا تھا یہ قید کر آئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار کیا چاہے اسلام میں آئیں یا اپنے مذہب میں رہیں اگر اسلام لاتی ہیں تو میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں ورنہ ان کو آزاد کر دیا جائے گا باقی اپنے خاندان سے نہ مل سکی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے لوگوں میں واپسی کے بجائے اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا پھر ساتھ ہجری میں ان کے ساتھ نکاح کر لیا نمبر دس حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے دوستو حضرت سفیان امہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں جن دنوں ان کے والد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ لڑائی لڑے تھے اس وقت یہ مسلمان ہوئی تھی اسلام کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی پھر شہر کو لے کر حفشا کی طرف ہجرت کی شہر کا انتقار ہو گیا ایسی امان میں سچی اور پکی عورت کے لیے یہ کتنی بڑی مسئبت تھی کہ اسلام کی رستے باپ بھائی اپنے پورے خاندان کو چھوڑنا پڑا پردیس میں خاون کا ایک سہارہ تھا اس کی بیدنیمی نہیں بھی وہ بھی جاتا رہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سابرہ عورت کے ساتھ حفظہ میں ساتھ ہجری میں نکاح کر لیا تھا پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ